کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے جانے کتنے دکھ سہتا ہے بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے جانے کتنے دکھ سہتا ہے بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے پر بھر ہم سب کے بود میں تیری ساکھ اور کر لیتے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں کہ ماں تھے آ چل چھوڑ کے ہم سنتانیس میں بھی نہیں گئے سنت کے اس پران سے آواز لگائی جا رہے تھے کہ مسلمانوں چلے آؤ یہ ہے تمہارا ملک لیکن ہمارے پرکوں نے جامعہ مسجد کے ممبر سے مہرانہ آزاد کا وہ مصرہ سنا کہ نئی مسلمانوں یہاں تمہاری اجداد کی قبرے ہیں کہاں جا رہے ہو ہندوستان تمہارا ہے تم اس کے ہو مت جاؤ میرے پرکوں نے اپنے قدم روک دیئے جنہیں ٹھہر گئے آپ کون لوگیں کو سوال کر رہے ہیں ہمیں ہر دن ٹکٹ پکڑایا جا رہا ہے نئے نئے سرفیرے نکل آتے ہیں کہتے ہیں ٹکٹ لو اور پاکستان چلے جاؤ میرا دوست مہشر فریتی اچھیر کہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوت کے در سے مکان چھوڑ دے ہم بتاؤ بھوت کے در سے مکان چھوڑ دے ہم میں پڑھتا ہوں صاحب آپ بھی چیخ کر کے ان سے کہیے کہ نہیں صاحب آپ یہ جو باتیں کہنے ہیں پڑھوسی ملک جانے کی آپ بھائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں ہم بھائی ڈیفالٹ ہندوستانی ہیں ہم نے چنا ہے ہندوستان کو ہمارا حق دو گناہ ہے اس ملک پر میں پڑھتا ہوں صاحب کہ ماں تیرا ماں چل چھوڑ کے ہم سیٹالیس میں بھی نہیں گئے جنہ کی اور ساور کر والی ساسش میں بھی نہیں گئے لیکن تجھ کو سہمیں سہمیں ہارات نہیں دکھتے ہیں ماں ماں جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں جب زمان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں ماں جب زمان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں ہر ایک حادثے کے ہم ذمہ دار لکھ دیے جاتے ہیں جب بڑی ضرورت تب تب ہم نے آزادی کے بعد پہلے شہید برکیٹی رسمان سے لے کر کے عبدالحمید سے ہوتے ہیں آپ تک تک امران کہ یہ مصر سچے ہوں تو مہر لگا دینا کہ جب پڑی ضرورت تب تب ہم نے سر پر کفن پیٹے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ میں آخری بات پڑھتا ہوں اس نظم کا پھر آپ کی فرمائشیں انشاءاللہ پوری کرلئے پروگرام ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کو سننے کے ساتھ ساتھ ہوگا میں آخری بات پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ میں کنگے بھی ان کی طرف دیتا ہوں تو میرا من کرتا ہے کہ میں سسٹم سے کہوم کے آخر آپ کیا امیدیں کرتے ہیں ان سے ہمارے ہاتھ میں آپ نے شہنائی تھوائی تو مستاد بسم اللہ خان بن گئے ہمارے ہاتھ میں آپ نے سرود تھوائی تو مستاد عمجد علی خان بن گئے ہمارے ہاتھ میں آپ نے طبلہ تھوائی تو مستاد زاکر حسین بن گئے ہمارے ہاتھ میں آپ نے کرکٹ کا بلہ پکلایا تو میوسیق پٹھانے فان پٹھان اور زہین خان بن گئے ہمارے ہاتھ میں آپ نے ٹینس کا ریکٹ پکلایا تو ہماری بیٹیاں سانیاں بن گئی ہمارے ہاتھ میں آپ نے سائن ستھمایا کہ ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے ہم اس دیش کو پربーンو سمپند بنانے والے کلام بنگے ہمارے ہاتھ میں آپ نے میوسک دیا کہ ہم اس دیش کو آسکر دلوانے والے بیوار رحمان ہو گئے چونکہ ہمیں اعور رہنے کی عادت ہے چونکہ ہمیں اعور رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ پاؤں لڑھڑایا ہو تو ہم آجی مستان بھی ہو گئے ہیں جس طرح اس کٹرم ہوتا ہے اس میں بہت سارے رنگ ہوتے ہیں ایک رنگ بڑوس میں کالا ہی ہوتا ہے میں حکومتوں سے حکومتوں میں بیٹھے میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری نئی نسلوں کو اس کالے رنگ سے کیوں پہچانتے ہیں ہماری زندگیوں کے جو اور خوبصورت رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانی ہیں ہم اس ملک کی ترقی میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہم یہ جو بیس کرو لوگ ہیں ہم سے کیوں لچتے ہیں آپ نہ تو آپ ہمیں پڑوسی ملک میں ایک مشت لے جا کے چھوڑ سکتے ہیں آپ ہمیں سمندر میں چھوڑیں گے تو سمندر سوک جائے گا آپ ہمیں سہرہ میں لے جا کے چھوڑیں گے تو سہرہ گلزار ہو جائے گا کیوں ہم سے لچتے ہیں کیوں ہمیں قبول نہیں کرتے ہیں ہمیں قبول کرئے ہم اسی ملک کے باشندے ہیں اور اب نہیں جانے والے بھی نہیں ہیں یہ بات آپ جس دن اپنے دل میں بتھا لیں گے ہمیں قبول کر لیں گے انشاءاللہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا کیونکہ پریوار میں اگر چار بیٹے ہیں اور ایک بیٹا روز جھڑا کرے گا ایک بیٹے کو روز پرطانک کیا جائے گا تو پریوار تو بسٹر رہے گا یہ ایک سچی سی بات ہے یہ آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ ہم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میں آخری بند پڑھ رہا ہوں صاحب کہ ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہے سمجھنے کی کوشش میں ہے وہ مسلمان تو کیا اس کی بھی چانتوں جان ہی ہوتی ہے وہ مسلمان تو کیا اس کی بھی چانتوں جان ہی ہوتی ہے بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے کہ تو جھاک کے دل میں دیکھ کبھی تو جھاک کے دل میں دیکھ کبھی ہم کتنا ترد سمیٹے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں بہت شکریہ بہت محبتیں سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے میں آج آیا تو میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمایا تھا کم سے کم سے کم سے پندرہ بیس لوگائلوں میں میں نے یہی بینٹون بچتی ہوئی سبے بار بار یہ بینٹون سنتا تھا میں چونٹ جاتا تھا کہ میں ہی کمگار سب سے زیادہ تو انتیاز کا ہی فون آنا تھا اور یہ بینٹون بچ رہی تھا جب آپ میری نظمِ رینٹون میں رکھتے ہوں تو اس سے بڑی محبت کیا ہو ساں میں پڑھتا ہوں ساں کہ سب کے دلوں کی جان بنایا ہے آپ نے مشکل کو بھی آسان بنایا ہے آپ نے ایسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں جڑی ادا میں آنکھ با کرو کیسے ادا کروں گا محبت کا قرض میں عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے عمران کو عمران بنایا ہے آپ نے جاناں بیٹھ جائے چونکہ پیچھے آپ کے بڑے بزرگ بیٹھے رہے ہیں تو اچھا نہیں رہتا ہے میں پڑھتا ہوں ساں کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے اگر آپ کی فرمائش میں پڑھنا ہوں تو تھوڑا سا سن کے بتائیے ساں میں پڑھتا ہوں کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مدجوڑا تنقواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے یہ اس نظم کی محبت ہے اور اس نظم کے صدقے میں جب میں پچھلی بار دوستو آپ کے پیچھ آیا تھا کمرٹی میں تو میں صرف عمران کرتا گئی تھا لیکن اس سال جب لوٹ کے آیا ہوں تو پچھلے ایک سال میں الحمدللہ میرے دامن میں اتر فردیش حکومت کا بیا ہوا اور یوں کہوں کہ صوبے کا سب سے بڑا عبادیش بھارتی ہے یہ صرف اس نظم کے صدقے میں ہوا ہے میرے لیے جو نئی نظم کھڑی ہے اور یہ جو مدرسے کا طلبہ ہے انہوں نے دعائیں کریں تو وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عمران کی شاعری میں کہیں ردیف اور قافیہ نہیں ہے اللہ نے اسی شاعری کے بدولت مجھے صوبے کا سب سے بڑا عباد بلوا دیا یہ آپ کی دعاوں کے کرم سے ہوا ہے یہ آپ کی محبتوں کے صدقے میں ہوا میں نوچھاور کرتا ہوں اپنا عباد بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عمران کا عباد مل گیا ہے عمران اب نہیں بولیں گے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بھارت رتن بھی مل جائے گا تو عمران کی زبان نہیں رکے گی عبادہ نہ کبھی نہیں رکے گی انشاءاللہ کیونکہ میں آپ کے صدقے سے بنا ہوا ہوں میں آپ کے دعاوں کی وجہ سے بنا ہوا ہوں اور ایک تیس سیکنڈ کے لئے آپ سے بہت خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں مشاعرے میں گیا تھا دمام شکیل صاحب کے مشاعرے میں اور اس کے بعد میں عمران کرنے کے لئے گیا تھا عمران کرنے کے بعد یہ ہوا کہ مدینے جاتے ہیں مدینے گیا تھا اور مدینے جانے کے بعد جو جو سارے لوگ یہاں پہ جو حج کر کے یا عمران کر کے لوٹے ہیں مدینے کی گلیاں اور مسجد نبی کا جو اثر ہے اور اس کے جو منظر ہیں اسے سمجھتے ہوں گے اسے ایک نظم نے مجھے کیا دیا ہے میں بس آپ سے اسے باٹنا چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبی میں کہہ رہا تھا وہاں ایک ایک لمحہ ایک منظر رکھتا ہے کہ آنکھوں میں قید کر رہے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں مند جائیں یہ منظر خواب کی طرح آنکھوں میں ہمیشہ رہ جائے اور اس کے بعد کچھ نہ چکھا جائے ایک ایسی تاثیر وہاں پر ہوتی ہے میں مسجد نبی میں کہہ رہا تھا کہ ایک منظر دیکھ رہا تھا پھر پیاس ہلکی سی محسوس ہوئی تو وہاں آبے زمزم کے بکٹ رکھے رہتے ہیں جو بھی گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں آپ بڑا کھنڈا سا آبے زمزم رکھا ہوتا ہے آپ بکٹ کے پاس بیٹھ جائیں آبے زمزم نکالیں تینے آگے بڑھیں ایک جگہ چارچھے لوگی تتھا تھے اور ایک بزرگ آبے زمزم نکال کر دے رہے تھے میں میں یہ پہنچا تھا بیاس کی شدت پہنسوس ہوئی تو میں بھی کپار میں کھڑا ہو گیا کہ آبے زمزم لے گئی تیسیو چوتھے پہ میرا نمبر آیا تو انہوں نے آبے زمزم سے گھرا ہوا گلاس میری طرف اٹھایا اور لمحہ بھر کے لئے میری نظر انہوں سے ملی انہوں نے مجھے زور سے دیکھا ہوا گیا امران پتاب گڑھی شاید یہ میری لیے یش بھارت کی اور بھارت ردن سے بھی بڑا اعوارت تھا کہ مسجد ربی نے کوئی اس سے پہنچا ہوا گیا میرے روم کے پھیڑے پر میری آنکھوں نے آسو تھے میں بلکل کامپ سا بیار میں نے کہا جی تو انہوں نے اپنی جیب سے بلکل ایک عام سا سستہ سا موبائل لکھایا اور اپنے آس پاس کچھ ان کے ساتھ ہی تھے چھ ساتھ ان کو بھلایا اور پھر اس موبائل میں میری نظم اسی مسجد نبی میں پلے کری مت جوڑو آتمکواد کا نام مدرسوں سے اور اس کے بعد کہا بیٹا ہم صرف بلوچستان کے رہنے والے ہیں ہم تمہاری نظمیں سنتے ہیں اور ہماری مسجدوں میں تمہارے لئے دعائیں ہوتی ہیں یہ ملا ہے اس مدرسوں سے یہ ملا ہے منظم پورتاو کہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیدا مدرسوں سے مت جوڑو آتمکواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلابت ہوتی یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلابت ہوتی زرے زرے میں ہمدرتی اور محافت ہوتی اور محافت ہوتی کبھی نہیں کبھی نہیں ہو سکتا قتل آمدرسوں سے مت جوڑا تنبا آمدرسوں سے کوئی جلگا آمدرسوں سے کوئی جلگا آمدرسوں سے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تو برا آدالہ بھائی مت جوڑا تنکواب کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا بھائی جلگا آمدرسوں سے ان چھوٹے چھوٹے دانوں میں ہیں جو ہمارے آپ کے چندوں سے آتے ہیں کسی سرکاری مدد سے نہیں آتے ہیں میں پڑھتا ہوں صاحب کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا تو مولین ہی نے دیش کو ایک سیک بڑھ بڑھ کے دیا ہے لالین ہی نے دیا ہے لالین ہی نے تین راست راستیوں کے نام گناہ اگر میڈیا کے ساتھ ہی کچھ یہاں پر پچ گئے ہو تو یہ چھاپی ہے بہت کچھ چناپ چناپ چھاپا ہے آپ نے یہ چھاپی ہے تین راست راست راستیوں کے نام گناہوں جن کی شروعاتی تعلیم مدرسوں نے ہوئی ہے کہ نگلے زاکر نگلے زاکر پخل تین کلام مدرسوں سے مت جوڑو آتن قواب کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے اٹھارہ سو ستاون سے لے کر کے انیس سو سہتادیس تک ایک بند پڑھتا ہوں سا کہ چاہے شیخ الہند ہویا پسلے ہم کن سہرہ پانی کہ دلی بنات ہو کا تجھے کب ہم نے دیا ہے دلی بنات ہو کا تجھے کب ہم نے دیا ہے اترانے کے لائک جو ہے سب ہم نے دیا ہے اترانے کے لائک جو ہے سب ہم نے دیا ہے ہنسا کا جو ہلزان لگاتے ہیں وہ سن لیں گاندھی کو مہتمہ کا لکب ہم نے دیا ہے میں پڑھتا ہوں سا کہ چاہے شیخ الہندو ہویا پسلے حق خیر آبادی جنگے آساتی میں سب نے اپنی چان لڑا دی اپنی چان لڑا دی ملا ہمیں ساکش ماراک جی ملا ہمیں آزادی کا انمہ مدرسوں سے متجورات انقواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے پسلے دنوں نے سٹیزمنٹ دیا کہ مدرسوں میں یہ نکلتے ہیں مدرسوں میں وہ نکلتے ہیں دنوں نے شیخ الہند نہیں ہے ایسا نہیں ہے کلیہ پرسوں سے نہیں نکلے کئی ارمان ہیں بل میں جو برسوں سے نہیں نکلے نہیں ایسا نہیں ہے کلیہ پرسوں سے نہیں نکلے کئی ارمان ہیں بل میں جو برسوں سے نہیں نکلے ہوں آسا رام نتے اندریا کے پال بابا ہوں خدا کا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے خدا تھا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے میں مدرسوں صاحب اس نظم کا اور دعائیں مانتا ہوں آپ سے ستاون کی جن کے بعد انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پر حکومت تو بہت مشکل ہے حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ پسچنی اتر پردیش جو ہے اس کے تمام طرف اس علاقے کے اس بات کے گواہ ہیں کہ ستاون کی جن کے بعد انگریزوں نے ایک ساتھ سیکڑ علیمہ کو فانسیاں دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان کی لاشیں در تک مت اترنے دینا جب تک عوام کے دل سے ان غلاب کا بھوک نہ اتر جائے میں پڑھتا ہوں ایک بن سہا کہ جنگِ آزادی میں پھرنگی لاغ قرآن چلائے کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے ایک حرف مٹانا پائے لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے میں اس نصدہ آخری بند پڑوں سے پہلے ایک بات میرے آنکھوں کہ آپ کی لڑائی صرف مسلمان لڑ رہا ہے آپ اس غفلت میں بلکل مت رہنا کہ آپ کو سہارا دینے کے لئے صرف مسلمان کھڑا ہے کیونکہ نجیب کو تلاشنے کے لیے بسند کنج تھانا جو دلی میں پڑتا ہے اس کے باہر سب سے زیادہ جس لڑکے میں لاتھی کھائی ہے اس کا نام موہد پانڈے ہے اس مغالبت میں بلکل مت رہنا کہ تمہاری لڑائی صرف مسلمان لڑ رہے ہیں آپ گجرات 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 چلاتے ہونا گجرات کے مسئلے کو سچ میں جو عدالت تک لے ہوئی اس شخصیت کا نام تیستہ سی تلوار ہے وہ مسلمان نہیں ہے پہنچانی اپنے آس پاس کے ایسے لوگوں کو مضبوط کریئے ایسے لوگوں کو طاقت دی جو میں بتائیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہماری لڑائی لڑ رہے ہیں سلیوت کریئے ایسے لوگوں کو سلیوت کریئے شہید حیمت کرکرے کو جس شخص نے ایک ایسا سچ جو کبھی دنیا کے سامنے نہ آ پاتا ابھی اجمیر اور مکہ مسجد بلاسٹ میں دو آروپیوں کو عدالت نے سزا سنا کر کے مہر لگائی اس بات پر کہ حیمت کرکرے ساتھ کے شہادت زائع نہیں گئی ہے انہوں نے جو کھوچ گئی تھی وہ سچ تھی سلیوت کریئے ایسے لوگوں ہماری آپ کی دکت یہ ہے ساہب کہ ہم نعرے لڑانے میں اور جذبات میں یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری لڑائی لڑ رہا ہے اسے پہچانتے تک نہیں ان کے ساتھ دشواری یہ ہے کہ وہ آپ کی لڑائی لڑتے ہیں تو ان کے لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تم تو مسلمانوں کی لڑائی لڑتے ہو تم تو ہمارے میں سے وہ ہی نہیں اور ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑائی لڑنے والوں کو پہچانتے ہی نہیں اب آپ سوچیں کہ وہ بیچارے کہاں جاں جنہیں نہ ان کے اپنے ماننے کو تیار ہیں اور ہم تو ماننے کو تیار ہیں نہیں کیونکہ ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہم تو نہ تو کسی کی مانتے ہیں نہ کسی کو مانتے ہیں کیونکہ ہم تو سب سے زیادہ بے ترتیب لوگ ہیں ہمیں ترتیب میں آنا پڑے گا سلیوت کریئے سنجیو بھٹ کو جس نے گجرات دنگے کے بعد یہ کہا کہ میری موکری رہے یا جائے ٹھوکر مار دوں گا آئی پی ایس کی موکری کو لیکن گجرات دنگے کا جو سچ ہے وہ دنیا کو بتا کے رہوں گا اس نے بتایا اور موکری چھین لی گئی اس کو لیکن اس شخص کے چہرے پر شکن نہیں ہے ایسے لوگوں کو پہچانیے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے سلیوت کریے ارنبھتی رائے کو سلیوت کریے کلدیب نیر کو سلیوت کریے کلدیب نیر کو سلیوت کریے رویش کمار کو جو ہر دن آپ کی لڑائی ملنے ہیں ایسے لوگ کمدور ہوگئے تو ہندوستان کمدور ہوگئے آپ کی لڑائی کمدور ہو جائے گی یا آپ کریے رات کے دھائی بجے سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر رات کے دھائی بجے انصاف بچانے کی آخری امید لے کر کے جو ایڈوکیٹ لوگ کھڑے تھے اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں تھا سارے ہندو بھائی تھے ایسے لوگوں کو مضبوط کریے اور میں بنگال میں کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سلیوت کریے ممتہ برنرزی کو جب پورے ہندوستان میں نفرتے اپنا سر تھا رہے ہیں آپ کے تھانے تک پہ پابندی لڑائی جائے آپ کے پڑوسی سوبے میں بکنا اور مرگی تک کٹنے میں لوگوں کو تکلیف ہے تب آپ کے سوبے کی چیپ منیسٹر کہتی ہے کہ دلیبری میٹ جو ہے تو گھر گھر دلیبری ہوگی یہ ہمت یہ طاقت صرف ہمتہ برنے جیم ہے سلام کریں ایسے لوگوں کو مضبوط کریں ایسے لوگوں کو بچا کریں ایسے لوگوں کو ورنہ آنے والی مسلمیں آپ سے حساب مانے میں اور آپ اس کا حساب نہیں دے پائیں گے میں اسی بات کی لڑائی کر رہا ہوں میں صرف آپ کے جذبات بھڑکا کر کے یا آپ کو بہت جوش دلا کر کے یوں ہی بہت ترطیب نہیں چھوڑ دینا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ سچ سے روبر ہوں ہمارے آپ کے بیچ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ پڑھیں کیونکہ آپ پڑھ نہیں جائیں گے تو نعرہ کون لگائے گا نعرہ نہیں لگائے گا تو دکان کیسے چرے گی میں آپ سے بزارش کر رہا ہوں کہ نعرہ لگانے والی بھیڑ مت بنیے پڑھئے لکھئے جتنے لوگ رات کے اس پہل بچے ہیں صبح جا کر کے چاہے گی دکان پر بیٹھ کے مشاہرے کے بارے میں یہ تفسرہ مت کرے گا کہ بہت اچھا پڑھا مونکہ دہلوی نے لڑکا نام سے انہوں نے غزر پڑی اور ہم نے بڑی مسکے سے سنا یہ مت سن لیے گا یہ وقت سوچے گا کہ بانگان کی تاریخ کری آ کر گئے چانگنی نے اکمن نے بہت اچھا پڑھا میں چاہتا ہوں کہ کل شام کو چاہ کی دکان کر کچھ بڑے بزرگ بیٹھیں تو یہ تفسرہ ہوتی ہے مشاہرے میں کچھ میسیج بھی دیا جاتا ہے مشاہرے میں کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں اس سے دو باتیں ہر مشاہرے میں کہہ رہا ہوں یہ میرا مشن ہے یہ میری کوشش ہے یہ نہیں نسلوں سے دو چیز اہد کر لو ازام ہو تو جس حالت میں ہو مسجد کر لو کر لو نماز پڑھ لو نماز ہر قرآن سے روٹھتی اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آزی